رحیم آج ہم کوڈینیٹ سسٹم کی بات کریں گے اور آٹوکیڈ میں ڈرائنگ جب آپ نے بنانی ہے تو ہر وقت جو ہے ہر پوائنٹ پہ آپ کو کوڈینیٹ سسٹم کی ضرورت پڑے گی اب کوڈینیٹ سسٹم ہے کیا کہ ہم ہر لائن ہر پوائنٹ کو ایک ویلیو سے ظاہر کریں گے وہ ویلیو کیا ہوگی وہ ویلیو ہوگی ایکس ایکسز اور وائی ایکسز کی ویلیو یعنی کسی بھی اب یہ کانسپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی لوکیشن زمین کے اوپر پلین کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے ہمیں اس کی ایک ایک ایکس ویلیو کی ضرورت پڑے گی اور ایک وائی ویلیو کی ضرورت پڑے گی اور اس سارے سسٹم کو کوڈینیٹ سسٹم بولتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر کہ یہ کوڈینیٹ سسٹم ہے کیا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کا ایک گراف بنا ہوا ہے اور یہ ہمارا اوریجن پوائنٹ ہے اس کو ہم اوریجن پوائنٹ بولیں گے اور یہاں کی ویلیو ایکس اور وائی زیرو ہوگی یہ یعنی ایکس بھی زیرو ہے اور وائی بھی ویلیو زیرو ہے اب اگر ایک شخص ایک چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس پوائنٹ کے اوپر اور ہم اس کی ویلیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں یعنی اس کی ایکس ویلیو کیا ہے وائی ویلیو کیا ہے اس سے ہمیں اگزیکٹ اس جگہ کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا یا آپ نے ایک لائن شروع کرنی ہے لائن اس پوائنٹ سے شروع کرنی ہے تو اٹوکیٹ بیک اینڈ پہ کوڈینیٹ سسٹم کو فالو کر رہا ہوگا کہ یہ لائن کی جو یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اس کا ایکس ایکسز یہ ہے اور اس کا وائی ایکسز یہ ہے اور وائی ایکسز کو ہم لیٹیٹیوڈ ویلیوز میں بولتے ہیں اور جو ہمارا ایکس ایکسز ہے اس کو لانگیٹیوڈ ویلیو بولتے ہیں اب اگر اس پوائنٹ کی باری آگئی ہے اس پوائنٹ کو ہم سمجھتے ہیں اس میں ہم ٹو ایکس کی طرف گئے ہیں اور ٹری وائی کی طرف گئے ہیں تو اس کی ویلیو جو ہے ٹو اور ٹری یہاں پر لکھی جائے گی تو یہ سارا کوڈینیٹ سسٹم ہے اور جب آپ ڈرائنگ پہ کام کر رہے ہوں گے تو اٹوکیٹ بیک پہ اس کوڈینیٹ سسٹم کے تحت اوبجیکٹس کو چیزوں کو مینج کر رہا ہوگا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوڈینیٹ سسٹم کس لیے یوز ہوتا ہے سمپل سی بات ہے کہ یہ لوکیشن کو ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ کسی ایک لوکیشن کے اوپر ایکس ویلیو کیا ہے اور وائی ویلیو کیا ہے پھر اسی طرح کوڈینیٹ سسٹم کے یونٹس کیا ہوں گے سمپل بات ہے ایکس یونٹ ہوگا اور وائی یونٹ ہوگا لانگیٹیوڈ ہوگا اور لیٹیٹیوڈ ہوگا یہ ہم اس کے یونٹ ہوں گے اور اب اگلے کے what do you mean by کارڈیشن کوڈینیٹ سسٹم کارڈیشن کوڈینیٹ سسٹم سے آپ کی مراد کیا ہے تو یہ پیئر آف ویلیوز ہوتی ہیں یعنی ایکس ویلیو اور وائی ویلیو وہی باتیں رپیٹ رپیٹ ہو کے آ رہی ہیں کہ کوئی بھی پوائنٹ جو پلین کے اوپر پلین کو ہم زمین سے ظاہر کرتے ہیں زمین پلین کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ اس کی ایک ایک ایکس ویلیو ہوگی اس کی وائی ویلیو ہوگی اور اسی ایکس اور وائی ویلیو سے جب ہم ڈرائنگز بنائیں گے جب انجینیرنگ اوبجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں گے تو انہی ویلیو سے ہم لوکیشن کو رپریزنٹ کریں گے ہا جی آج کے ڈسکیشن میں ہم لوگ ڈرائنگ میتھرڈز کو ڈسکس کریں گے ڈرائنگ میتھرڈز جو ہیں ہم آٹو کیٹ کے اندر کوڈینیٹز دیں گے کیسے یہ لیکچر اسی لیکچر کی ایک کڑی ہے تو دو قسم کے میتھرڈ ہوتے ہیں ایک ہم ایبسلوٹ کوڈینیٹ وائیلیوز دیتے ہیں اور اس سے ہماری ڈرائنگ بنتی ہے اور دوسرا ہم ریلیٹیو کوڈینیٹ وائیلیوز دیتے ہیں اب دونوں کیا ہیں اب وہ ہم باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایبسلوٹ کارڈینیٹ کی سسٹم کی بات کرتے ہیں اچھا ایبسلوٹ میں ہم ایکس اور وائی کی والیو دیں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں ایک گراف میں نے بنایا ہوا ہے اور یہ اس طرف وائیوز جائے گی اور اس طرف x value ہو جائے گی اور یہ ہمارا origin ہے جہاں پہ x بھی 0 ہوگا اور y بھی 0 ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا origin show کر رہا ہے یہ x coordinate value ہے یعنی یہاں پہ x 0 ہوگا اور y coordinate بھی 0 ہوگا اب اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک point ہے فرز کریں اب اس point کی value جو ہے ہم نے 3 اس سائیڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور 3 اوپر پہ جانا ہے اب یہ جو ہمارا point بنے گا یہ یعنی 3 ہم x کی طرف گئے اور 3 y کی طرف گئے تو یہ point ہمارے پاس آیا تو یہ اس point کی coordinate values ہیں اب اگر ہمیں autocad کے اندر یہ دینی ہے اس point کو تو ہم 3 اور 3 دیں گے یعنی 3 x value اور 3 y value اسی طرح اگر ہم اس point کی بات کریں تو ہم 3 اس طرف گئے اور 5 جو ہے وہ اوپر کی طرف گئے تو یہ ہمارے پاس 3 y 3 اور 5 جو ہے اس point کی value آ گئی اور اب یہ autocad کے اندر جب ہم یہ values دیں گے تو back end پہ یہ autocad graph کے ساتھ ہی اس کو manage کر رہا ہوگا ہمیں چیزیں بعض دفعہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی back end پہ لیکن وہ انہی cardicinate values سے ہی drawings کو ترتیب دے رہا ہوگا points کو لے رہا ہوگا اب اگر ہم 5 5 کی بات کریں تو اس کا اور اسی طرح یہ 5 7 یعنی یہ اگر ہم 5 ادھر جائیں گے اور 5 ادھر جائیں گے تو یہ point آ جائے گا پھر اسی طرح 5 7 کہ 5 ادھر گئے 7 ادھر گئے تو یہ point آ گیا پھر 3 7 یہ point آ گیا اب اسی point کو وہ ملاتا جا رہا ہے lines کے ساتھ تو یہ ایک پوری drawing ہماری بنتی جا رہی ہے میری بات سمیں لگ رہی ہے آپ کو کہ ہم یہاں پہ ہمیں تو یہ پوری drawing نظر آ رہی ہے لیکن autocad کو یہ coordinate values نظر آ رہی ہیں کہ ایک point یہ ہے ایک point یہ ہے اس کو ملانا ہے ایک point یہ ہے ایک point یہ ہے اس کو ملانا ہے تو یہ drawing اسی طرح یہ ترتیب ہوتی جائے گی تو اس کو ہم absolute coordinate values بولتے ہیں اب ہم relative polar coordinate method ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ angle بھی دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں drawing کے اوپر کوئی angle نہیں تھا 90 کے angle پہ points بن رہے تھے سارے اب اگر ہمیں ایک point یہ ہے اور ایک point یہ ہے ان کے درمیان line لگانی ہے تو ہمیں ایک angle کی بھی ضرورت پڑے گی اور اس کو ہم polar coordinate یعنی relative polar coordinate کی مدد سے اس کا ایک technical نام ہے ہم ظاہر کریں گے اب کیسے ہوگا یہ دیکھیں normally جو angle ہے وہ anti clock wise مپا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک line لگی ہوئی ہے ظاہری بات ہے اس کا کوئی x value بھی ہے اور اس کی ایک y value بھی ہے یعنی یہ دو points کے درمیان جوڑا ہوئے یہاں x اور y 0 ہے یہاں پہ x کی بھی کوئی value بنے گی اور y کی بھی کوئی value بنے گی لیکن ایک angle بھی ساتھ بنے گا اور وہ angle کیا ہوگا جیسے یہاں پہ 45 degree کا angle یہ بن رہا ہے تو اس کو ہم polar coordinate کہ جہاں پہ ہم x اور y کی value بھی دیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ ایک angle بھی دیں گے کہ اس angle کے اوپر یہ line لگ رہی ہے اب اگر یہ clockwise چلے گا اس طرف چلے گا تو پھر یہ منفی 45 آ جائے گا اسی طرح یہ آگے چلتا جائے گا اور یہ دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر 360 angles total ہوتے ہیں اب autocad کے اندر یہ کس طرح دیں گے command line کے اوپر ہم at the rate press کریں گے اور 3 length ہے اور angle کیا ہے 45 اس طرح آپ لوگ نے یہ دینی ہے تو میں آپ کو دیکھ کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم نے line start کی ایک point سے یعنی 0 0 سے start کی 7 اس کی length اور پھر اس کا angle ہم دے دیں گے تو یہ line ہمارے پاس لگ جائے گی اس کو ہم بولیں گے polar coordinate value اب میں autocad کھولتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے دیں گے اچھا اب ہم دونوں طریقوں سے یہ drawing بنانا سکھیں گے پہلے ہم absolute coordinate دیکھ لیں گے اور پھر ہم polar coordinate سب سے پہلے absolute coordinate سے values کو دیتے ہیں اور drawing بناتے ہیں دیکھیں یہاں پہ zero origin سے start کرتا ہوں line اور دیکھیں line کی dimension بھی آرہی ساتھ میں اس کے angle بھی آرہے لیکن ہم اس طرح سے نہیں اس کو دینا چاہ رہے ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کی x value اور y value اب اس کے لیے کیا ہوگا آپ نے 5 یہاں پہ دے دیا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کمہ دینا ہے اور پھر یہ دیکھیں ہمارے پاس heads of display میں آگا 5 یعنی 5 line میں double enter کرتا ہوں تا کہ line لگ جائے یعنی 5 ہم x کی طرف گئے اور 5 ہم y کی طرف گئے تو یہ ایک line لگ گئے اب اسی line کو دیکھیں تو یہ angle 45 تا بن رہا ہے اور 7.0711 اس کی value آ رہے ہے اب میں یہی value جو ہے 7.0711 value دے کے puller coordinate سے یہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہو تو اس کے لئے آپ نے اسی طرح line لینی ہے ہم اس کو 0 اور 0 سے start کرتے ہیں جی اب ہم اس کو لگاتے ہیں اس کے puller coordinates تو ہوگا یہ کہ command line کے اوپر آپ جائیں اور at the rate type کریں at the rate type کریں گے پھر اس کے بعد 7.0711 length آگئی اور پھر آپ نے less than type کرنا ہے اس کے بعد 45 angle دے دینا ہے یعنی یہ دونوں method سے ہمیں طرقہ لگ جائے گی جو پہلے لگ گی تھی یعنی drawing کے دونوں method ہمیں آگئے ایک ہمیں polar coordinates سے line لگانا آگئی drawing بنانا آگئی اور ایک absolute coordinates سے drawing بنانا آگئی